لانگ مارچ پڑھنے پر ڈرانز کے ذریعے فائر کرنے کا بھی پلین رینجرز اور ایف سی سمیہ چوبیس ہزال اہلکار تائینات ہوں کے امران نیازی خطرناک کھیل میں مصروف ارشر شریف کے قتل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پی ٹی ایچ چیئرمنٹ کے جانب سے داروں پر الزامات کا سلسلہ جاری بے بنیاد اور منگھڑت باتوں سے گریز کریں وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ امران خان کا لانگ مارچ کسی انقلاب کے لیے نہیں مرجی کا آرمین چیف لگوانے کے لیے ہے عوام پی ٹی آئی کی چار سلسلہ حکومت دیکھ چکے دوسروں کو چور کہنے والا خود تاریخ کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا فوراں فرننگ اور توشا خانہ کیس میں ناقابل تردیز ثبوت موجود ہیں نواز شریف کا ٹویٹ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ازادی کی تاریخ ہوگی ہم تب تک جد و جہد کرتے رہیں گے جب تک میری قوم کو وہ حق نہیں ملے گا ایلیکشن کے ذریعے امریکو کے غلاموں کو چوروں کو ہم کبھی اس ملک پہ مسلط نہیں ہونے دیں گے شباز شریف تمہارا تو مجھے ابھی لگ رہا کہ حال خستہ ہے اٹھائیس اکتوبر کو حقیقی آزادی کے لیے نکل رہے ہیں شباز شریف ابھی سے خوبزدہ روانہ سناللہ بھی تیار رہے ہیں عوامی سمندر اسلام آباد پہنچے گا پاکستان منصاف کی نہیں طاقت کی حکمرانی ہے بڑے ڈاکے ڈانے والوں کوئی ناروں مل جاتا ہے جب تک زندہ ہوں امریکہ کی جانب سے مسلط کردہ حکمرانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا امران خان کا سیالکورٹ میں خطاب ارشش شریف کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کا آزم امران خان کے لاہور میں ڈیرے لانگ مارچ کی تیاریوں کے نگرانی پربیج لاہی سے ون آن ون ملاقات وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مکمل حمایت کا عیادہ دونوں راہنماؤں کا ملک کی معاشی صورتحال پر اظہار تشویش ارشش شریف قتل کیس کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ پی ٹی آئی چیئر بین کے زیر صدارت اہم اجلاس میں بھی مختلف امور پر مشابرت شہدر مون اسلاحی میاں اسلام اقبال اور دیگر رہنماؤں کی بھی شرکر امران کار ملکی سیاست کے لیے لازم و ملزوم پوری قوت سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں عوام بھی سڑکوں پر نکلنے کو تیار لونگ مارچ امپورٹڈ حکمرانوں کو بہا لے جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا عوام ختمت کا سفر جاری رکھنے کا آسم پی ٹی آئی کے لونگ مارچ پر بوری حکم جاری کرنے کی استدار مسترد سپریم کورڈے توہین ادالت کیز میں امران خان کو نوٹس جاری کر دیا فی الحال توہین ادالت یا شوک آلز نوٹس نہیں بھیجوا رہے پی ٹی آئی شیرمن کا جواب آ جائے پھر جائے سالیں کے ادالت کے لیمارکس جسٹس یاہیہ آفریدی کا اختلاف ایڈ لائنز نہیں بنوانا چاہتے مقصد قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس اٹھائیس اکتوبر کو لاہور سے شروع ہونے والا پی ٹی آئی کا لونگ مارچ چار نومبر کو اسلام آباد پہنچنے کا امکان جی ٹی روڈ پر صرف دن میں سفر ہوگا شرکہ جہاں بھی قیام کریں گے وہیں امران خان کی تقریر ہوگی پارٹی قیادت کو پڑھاؤ کے ممکنہ مقامات سے آگاہ کر دیا گیا ہر زیلے سے چھ ہزار کارپن لانے کا ٹاسک مل گیا تفصیلہ دنیا نیوز پر امپورٹنڈ حکومت بے ساکھیوں پر کھڑی ہے لونگ مارچ سے پہلے ہی دھڑن تختہ ہو جائے گا تحریک انصاف کو کوئی ابحام نہیں پوری قوم امران خان کی کال پر سڑکوں پر نکلے گی علی سہدی اور امران اسماعیل کی پریس کانفرنس پاکستان میں ایک پولٹیکل پارٹی ہے جو اس پوری صورتحال کو ان کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے پولٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے پختونخواہ میں بھی آپ کی حکومت تھی پنجاب میں بھی آپ کی حکومت تھی تو آپ نے ان کو وہاں پہ سیکیورٹی کیوں نہیں پروائیڈ کی اوپن چیلنج میں قبول کرتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ سے یہ کیا مقابلہ کریں گے میری ناچیز کی سیٹ ہے پی ٹی آئے کا کوئی بھی لیڈر امران خان سمیت آگے وہاں سے الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے میں آج سیٹ چھوڑتا ہوں اگر وہ الیکشن جیر گیا تو ہم سیاست چھوڑ گے چلے جائیں گے امران خان میری سیٹ پر الیکشن لڑے جیتے تو سیاست چھوڑ دوں گا شرجیل میمن کا چالنج ایک پارٹی عرشہ شریف کی موت کو سیاستی رنگ دے رہی ہے دو صبحوں میں پی ٹی آئے کی حکومت ہے سینئر صحافی کے لیے سیکیورٹی کا بندوبست کیوں نہیں کیا گیا وزیر اطلاع سندھ کی پرس کانفرنس وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے درگزر سے کام لینے کی درخواست شہزادہ محمد بن سلبان کا بڑا اقدام مسجد نبوی میں ہنگامہ رائی پر پکڑے گئے تمام پاکستانی قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم ربا سال اپرل میں پیش آئے واقعے میں تین افراد کو آٹھ اور تین کو چھ سال قید کی سزا سنائی گئی تھی وزیر اعظم کی مدینہ منورہ آمد مسجد نبوی میں نماز ادا کی روزہ رسول پر بھی حاضری شہباز شریف دو روزہ دورہ سعودی عرب مکمل ہونے کے بعد واپس وطن روانہ وزیر اعظم یکم نوویمبر کو دو روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور دیگر آلہ حکام بھی ساتھ ہوں گے مزارت عزمہ کمند سب سنبھالنے کے بعد شہباز ٹیپ کا یہ پہلا دورہ ہوگا چینی صدر اور ہم منصب سے ملاقاتیں شیڈو ارشد شریف قاتل کیس کی تحقیقات کے لیے آلہ سطح کمیٹی کی اثر انو تشکیل ڈائریکٹر ایف آئی اے اور ڈیپٹی ڈائریکٹر آئی بھی شامل نیا نوٹفیکیشن جاری دو رکنی ٹیم کا حقائق جاننے کے لیے فوری کینیا جانے کا فیصلہ نامور صحافی کی پاکستان سے دبائی اور پھر کینیا روانکی کی وجوہات اور محرکات کا مکمل جائزہ لیا جائے گا حتمی رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کی جائے گی قتل کے مقدموں میں جب تک آپ کے پاس ٹھوس ثبوت نہ ہو آپ کوئی یونائٹیڈ نیشن سپکیپ میں نے بات سنی اسکوٹلینڈ یارکی کو بات کر رہا ہے تو جس تفتیشی ایجنسی سے آپ تفتیش کروانا چاہتے ہیں اگر ان کی فیملی یہ سمجھتی ہے تو کسی کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہے عمران خان نے خود کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ پاکستان میں چلے جائیں عمران کی وہ انفرمیشن کہاں سے آئی ڈی ڈی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا کہ اس کا بینیفیشری کون ہوگا تو یہ دو بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس حقائق سامنے آئیں عرشت شریف قتل کیس میں بغیر ثبوت الزام تراشی افسوسناک دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں لواحقین جہاں سے بھی تحقیقات کروانا چاہیں کوئی اعتراض نہیں حکومت خود حقائق سامنے لانا چاہتی ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی ملک احمد خان کی پریس کون فرنڈ اسلام آباد کے پیمز ہاسپیٹل میں عرشت شریف کا پوست مارٹم مکمل ایک سیرو سیٹی سکین کے بعد جسد خاک کی مردہ خان منتقل کینیا میں شہید صحافی کی نماز جنازہ کل ادا کی چائے کی کراچی کے علاقے کلیفتر میں سلاب سے متاثرہ بچی سے زیادہ تھی چیف جسٹس سندھ ہائی کورڈ کا نوٹس ڈی آئی جی ساؤتھ کو کل پیش ہونے کا حکم زیادہ تھی کے دو ملزم کراچی اور ٹنڈوالا یار سے گرفتار واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی برامد ملزمان کو بہتر گھنٹے میں ٹریس کر کے پکڑا گیا ایڈیشنل آئی جی کی پریس کون فرنس وزیر خزانہ احساب ڈار اور ادویہ سیاس کمپنیز کی حکام کی ملاقات پیرا سیٹا مول گولی کی قیمت کم کرنے پر اتفاق دو روپے پینتیس پیسے میں فروح کی جائے گی پیرا سیٹا مول ایکسٹرا اور سیرپ مہنگا کرنے کا مطالبہ منظور دینگی کے وار جاری پنجاب میں مزید دو افراد دم توڑ گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے میں دو سو تیران میں نے مریض ریجسٹر خیبر پختونخواہ میں تین سو ستانمیں کیسز ریپورٹ سن میں بھی دو سو سترہ افراد میں وائرس کی تشخیص کراچے کے علاقے لیاری اسمان آباد میں مکان کی چھت گر گئی ملوے تلے دب کر بچی اور دو خواتین جان بھاگ ایک شخصکمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا موسیقی